فاتحہ پڑھ لینا اور کچھ زیادہ محبت دل میں آ گئی تو درگا شریف کو چلے جانا پھول پیش کر لینا اور محبت بڑھ گئی تو چادر پیش کر دینا بس اس کا نام ہم نے محبت سمجھائے یہ محبت کی علامت ضرور ہے محبت کا ایک حصہ ہے مگر محبت کس کو کہتے ہیں محبوب جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت رکھنے کا نام بھی محبت ہے ہمارے بندہ نواز کو دین اسلام سے محبت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں ہے بندہ نواز کو سادگی سے محبت ہے ہم کو کیوں نہیں ہے بندہ نواز کو علم سے محبت ہے ہم کیوں علم سے محبت نہیں رکھتے بندہ نواز کو عدب سے محبت ہے ہم کیوں عدب نہیں کرتے بندہ نواز تو قرآن کی تلاوت فرماتے تھے ہر وقت ہم کیوں نہیں کرتے بندہ نواز کا وقت مسجد میں زیادہ گزرتا تھا پھر ہمارا کیوں نہیں گزرتا بندہ نواز موسیقی سے گانے بجانے سے پرہیز کرتے تھے پھر ہم کیوں گاتے بجاتے ہیں تو ہمارے پاس محبت کے جھوٹے ڈالے ہیں دکھاوے محبت میں ہم رہتے ہیں حاضرین اردو سے حضرت بندہ نواز کوئی اتنی محبت ہے کہ زبان اردو میں آپ نے ایک کتاب ہی لکھی محراج العاشقین کیا معنی ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی محراج یہ کتاب میں ملتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے شاید دنیا کو آج تک یہ کتاب دستیاب نہیں ہوئی آپ دھون لیجئے پورا ہندوستان کہیں آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی نہیں معلوم کون سے کتب خانے میں سلامت بھی ہے یا پھر دیمک کے حوالے ہیں لیکن قدیم شعارہ دکن کے اور قدیم اردودہ اور قدیم پروفیسر وغیرہ ان لوگوں کی کتابوں میں کہیں کہیں کچھ مثالیں اس کتاب کے ہمیں مل جاتی ہیں کچھ عبارتیں ہمیں مل جاتی ہیں تو ان لوگوں نے جو پڑا تھا جو لکھ دیا بس وہی ہے البتہ ایک کتاب لگ بھگ ساٹھ ستر سال پہلے ہمارے شہر حیدرباد سے ہی چھپی تھی میراج العاشقین کے نام سے بلکل مختصر سی کتاب ہے آج بھی وہ کتاب بلکل نایاب ہے مگر قدیم لوگوں کے پاس موجود ہے تو وہ میراج العاشقین بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی ضرور ہے مگر وہ پوری کتاب نہیں ہے کتاب کا کوئی ایک جز ہے کوئی ایک حصہ ہے جو اردو دان اور اردو زبان سے تعلق رکھنے والے قدیم شعارہ ہیں ان کی کتابوں کے متعلق سے تو پتا یہ چلتا ہے کہ میراج العاشقین کوئی زخیم کتاب ہے اور اس میں بہت ساری دینی عدبی اور لسانی ہر اعتبار سے کئی کئی گوشوں پر بحث کی گئی ہے میران حاضرین حضرتی سیدنا بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی من جملہ تعلیمات میں اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے گوشوں سے ہم پر جو باتیں آشکار اور واضح ہوتے ہیں ان میں سے ایک آپ کے ملفوزات میں سے ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے بڑے شہزادے سید محمد اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ جن کا آستانہ حضرت بندہ نواز کے آستانے کے بالکل سامنے موجود ہے آپ نے حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات جمع کی ہیں آپ یاد رکھیں جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں اس کی کئی قسمیں ایک تو بازہ اب تک کتاب ہوتی ہے جسے کتاب کا نام دیا جاتا ہے کتاب کا معنی یہ ہے کہ لکھنے والے نے باقالم خود اپنے قلم سے لکھا اس کو کہتے ہیں کتاب جو بعد میں چھپوائی گئی کتاب کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف مصنف کا مولف کا رائٹر کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتاب اس کا نام رسالہ بھی ہوتا ہے رسالہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو کتابیں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں بزرگوں کی ان میں ایک دوسرا پہلو ہے مکتوبات کا مکتوبات کا معنی یہ ہے کوئی عالم کوئی شیخ کوئی مرشد کوئی اللہ والے اپنے کسی بھی لوگوں کو جو خط لکھتے ہیں خواہ اس میں نصیحت ہو علم کی بات ہو کچھ بھی ہو تو یہ جو خطوط ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں انہیں مکتوبات کہتے ہیں اور ایک حصہ ہوتا ہے کتابوں کا ملفوزات ملفوزات کا معنی یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ طریقہ جاری ہے ایک اعتمار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث شریف کی ساری کتابیں ملفوزات ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے صحابہ اکرام اسے لکھ لیتے بلکہ ابتدائے زمانے میں تو لکھتے بھی نہیں تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانے میں لکھنے سے منع فرمایا آپ دیکھیں ہمارے آقا کی شان بھی کتنی نرالی ہے پیارے آقا قرآن کو قرآن حدیث کو حدیث رکھنا چاہتے تھے اب میں ایک بات ارس کروں گا قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے یہ بات کیا صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی نہیں آتی تھی اس لیے نہیں آتی تھی کہ اللہ کا کلام نبی کا کلام ایک جیسا ہوتا تھا صحابہ اکرام فرق نہیں کر سکتے تھے کہ قرآن کونسا ہے حدیث کونسی ہے کیونکہ قرآن بھی جو جاری ہوا ہے نبی کی زبان سے تو کلام نبوی میں کلام الہی میں فرق نہیں ہوتا تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبو عنی اے لوگوں میں جب کچھ کہتا ہوں تو مت لکھو سوائے قرآن کے قرآن کے سوائے کچھ مت لکھو اور جب قرآن ہوتا تو سرکار فرما دیتے ہیں یہ قرآن ہے اس کو لکھو اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فلا سورے میں ہے یہ آیتیں فلا سورے میں رکھو تو کونسی آیت کس جگہ رکھنا ہے کس کے بعد رکھنا ہے کس سورے میں جمع کرنا ہے حتیٰ کے سوروں کے نام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے البتہ پارے رکو یہ سب صحابہ اکرام نے بعد میں ان کو پارے کا نام دیا رکو کا نام دیا یہ ترتیب پاروں کی اور رکووں کی صحابہ اکرام کے دور میں ہوئے تو بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ایسا ہوتا ہے حدیث ایسی ہوتی ہے بڑا نازک فرق ہوتا تھا تو وہ فرق جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا حدیث لکھو اس کے بعد سرکار نے خود فرمایا حدیث لکھا کرو تو اس کے بعد صحابہ اکرام حدیث لکھنے لگے چنانچہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں بھی موجود ہیں ایسے بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی صحابہ اکرام کی جو لکھی ہوئی تھی لیکن دنیا اسلام کو تابعین کے یعنی صحابہ سے سن کر جو تابعین نے لکھا تھا وحب منبع ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگر دے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ مخطوطہ اس دنیا کو سب سے پہلے اگر کسی نے متعارف کر آیا تو ہمارے جامع نظامیہ کے سپوت ہے حضرت ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ جو فرانس میں اپنی زندگی گزارے انگریزی اور فرانس کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا اور ان کے ہاتھ پر پچاس ہزار عیسائی یہودیوں نے اسلام خبول کیا ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ انہوں نے دنیا کو سب سے پہلے بتایا یہ جامع نظامیہ کے سپوت ہیں جنہوں نے اپنی خدمتیں فرانس میں امریکہ میں بھی انجام دی اپنا وطن چھوڑا اور وہاں کی زبان سیکھی اور اس زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور اس قرآن کے ترجمے کو فرانس کی حکومت نے ایوارڈ بھی دیا کہ زبان پرانس میں سب سے بہترین ترجمہ قرآن پاک کا تو صحابہ اکرام حدیث لکھتے بھی تھے لکھاتے بھی تھے تو یہ جو ملفوزات میں عرض کر رہا تھا دراصل حضرت بندار آواز رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے مطالق تو ملفوزات احادیث شریفہ بھی دراصل ملفوزات ہے اور کوئی بزرگ محفل میں جب بیٹھتے لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں حضرین پچھلے زمانے میں میں ایک بات یہ بھی ارز کروں گا پچھلے زمانے میں بزرگوں کی محفلیں نماز تحجد کے بعد سے شروع ہوتی تھی نماز عشاء کے بعد نہیں ہوتی آپ اولیاء کی زندگی پڑھ لیجئے پھر دیکھ لیں گے آپ پتا چلے گا نماز عشاء کے بعد اولیاء اکرام محفلیں نہیں کرتے تھے یہ آج ہے ہمارے پاس شادیاں عشاء کے بعد دعوتیں عشاء کے بعد ولیمہ عشاء کے بعد حقیقہ عشاء کے بعد جلسہ عشاء کے بعد سب عشاء کے بعد لیکن اللہ والے عشاء کے بعد کوئی محفل نہیں کرتے تھے اللہ والے عشاء کے بعد سب اسے الگ ہو کر ایک کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اللہ سے تعلق رکھتے تھے اگر کوئی مرشد کے ساتھ کوئی مریدین اگر شامل ہونا چاہتے تو پھر وہ بزرگ سب کو لے کر ذکر میں مصروف ہو جاتے ان سے بات چیت نہیں کرتے سب کو لے کر ذکر میں مصروف ہو جاتے ان کی رات اپنے یار کی یاد میں گزرتی تھی لیکن دن کے اوقات میں فجر سے پہلے فجر کے بعد مغرب کے بعد نمازِ اصر کے بعد یا زہر کے بعد چاشت کے وقت آپ پڑھئے بزرگوں کے ملفوظات پتا چلے گا لکھتے ہیں لکھنے والے ان کے جو شاگرد وغیرہ حضرات کے چاشت کے وقت میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اشراق کے وقت حاضر ہوا دیکھیں انداز بھی کیسا نرالہ ہوتا ہے زہر کے بعد حاضر ہوا ایسا نہیں بلتے تھے ایک بجے آیا دو بجے آیا چار بجے آیا کہ آنے جانے کے لیے ہمارے پاس گھنٹے مقرر ہوتے ہیں اور پہلے زمانے میں مسلمانوں کے پاس نماز کا وقت مقرر ہوتا تھا کیونکہ وہ نمازی تھے اور ہم گھنٹے والے اس لیے ہم گھنٹوں کی بات کرتے ہیں وہ نمازی تھے اس لیے نمازوں کی بات کرتے ہیں بیران ان کی اور ہماری زندگی کا رخ ایک دم بدل چکا ہے وہ کیا تھے نہیں معلوم ہم کیا ہیں پتہ دیں اب تو حال ایسا ہو چکا ہے افسوس کی بات ہے جمعہ کا دن ہے مگر مسلمان کاروبار کرتے ہیں جمعہ کے دن مسلمان کاروبار کرے گا تاجب کی بات ہے پھر جناب اتوار کے دن کیا کر رہے ہیں آپ کاروبار بن کر کے سو رہے ہیں جو کاروبار آپ اتوار کے دن بن کر رہے ہیں وہ جمعہ کو کیوں بن نہیں ہوتا کم از کم وہ لوگ تو جن کا کاروبار اپنا ذاتی ہے جن کا کاروبار اپنا ذاتی ہے وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتے نہیں مارکت کا طریقہ ہے آپ مارکت کے طریقے پر نہ چلیے مارکت کو اپنے طریقے پر چلائیے تب کہہ جا سکے گا کہ آپ مسلمان ہیں پیچھے چلنے والے کو مسلمان نہیں کہتے پیچھے لوگوں کو لے کے چلنے والے کو مسلمان کہتے مسلمان پیچھے نہیں رہتا مسلمان ہمیشہ آگے رہتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے تھے تو محفیلوں میں اللہ کے نیک بندے جو باتیں بتاتے فرما دیتے ارشاد فرماتے اس کو ان کی محفیل میں بیٹھ کر ان کے مریدین خود لکھنے لگتے تھے ادھر حضرت فرماتے ادھر لکھتے یا پھر غور سے سنتے بعد میں تنہائی میں جا کر لکھ لیتے تھے تو یہ جو سنی ہی بات لکھی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں ملفوزات حادیرین ملفوزات اللہ کے نیک بندوں کی بہت ساری ہیں اور خاص طور پر یہ ہندوستان کے جو اولیاء اکرام گزرے ہیں ان کے ملفوزات ہمیں زیادہ ملتے ہیں باقی دیگر حضرات کی کتابیں زیادہ ملتے ہیں لیکن ہندوستان میں خاص طور پر یہاں کے اولیاء اکرام کے ملفوزات زیادہ ملتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں اولیاء اکرام کی بڑی کسرت گزری ہے بہت زیادہ اولیاء اکرام گزرے ہیں اور یہاں کے اولیاء اکرام مان لیجے کہ آج سے تقریباً چار سو سال پہلے تک بھی یہاں کے اللہ کے نیک بندے کتابوں پر کم دلوں پر زیادہ کام کرتے تھے یعنی دلوں کی صفائی کا احتمام زیادہ کرتے تھے اس لیے کہ ہندوستان میں اگر تاریخ کے حصان سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صحابہ اکرام کا یہاں آنا اور اس کے بعد حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا تشریف لانا اس زمانے تک کفر اور شرک ہی تھا کچھ نہیں تھا تو اتنا طویل عرصہ جو لدبت بیس ہزار سال کا ہے تقریباً بیس ہزار سال کا عرصہ کفر اور شرک کا گزرا ہے تو اتنے ہزار سال کے کفر اور شرک کا اثر دل سے مٹانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے انہیں کتابوں کی طرف توجہ کم ہوئی دلوں کی طرف توجہ زیادہ ہوئی یوں مان لیجے کہ یہاں کہ اللہ والوں نے کتاب لکھنے والوں کو بنایا انہوں نے خود کتاب نہیں لکھی کتاب لکھنے والے عالم کو انہوں نے پیدا کیا مصنف کو انہوں نے بنایا مولف کو انہوں نے پرینٹ کیا تو اس وجہ سے ان کی کتابیں کم ملفوزات زیادہ ملتے ہیں یعنی جو انہوں نے بتایا وہ لکھی گئی لیکن حضرت بندہ نواز رحمت اللہ نے کی ایک خاص بات ہے کہ آپ کی کتابیں 105 ہیں اور ملفوزات بڑی مشکل سے دو ملتے ہیں یعنی آپ لکھتے زیادہ تھے اور فرماتے کم تھے بندہ نواز سے پہلے جو علیاء اکرام گزرے ہیں وہ فرماتے زیادہ تھے لکھتے کم تھے کیونکہ حضرت بندہ نواز نے دیکھا آنے والی قوم یہ جو آج کا ہمارا جنریشن ہے ہم سے پہلے والے لوگوں کی آبادی تھی یہ پڑے لکھے لوگ آئیں گے ان کو کتابوں کی ضرورت ہے اس لئے حضرت بندہ نواز نے 105 کتابیں لکھی اور ایسی کتابیں ایسی کتابیں کہ آج بھی ایک کتاب پر کام کرنے کے لیے ایک عالم کی نہیں عالموں کی جماعت کی ضرورت پڑتی ہے ایسی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی تو ایسی برگزیدہ بے مثال شخصیت بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ادھیر ہو گئی حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساری زندگی اپنے ساری زندگی میں سب سے اہم ترین سبق اگر مسلمانوں کو دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں علم سیکھو لکھو پڑھاؤ پڑھانے لکھنے کے آپ نے بات کیے آپ نے دوسرے اور چیزوں کی طرف توجہ کم فرمائی اس لئے آپ نے 105 کتابیں تحریر فرمائی ایک آخری بات ارس کروں گا حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کا مقامِ عالی کیا ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے خود ملفوزات میں موجود ہے کہ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے دربارِ عالی میں حاضری کا موقع ہوا اور کئی ایک روحانی مقدس بزرگ حضرات کی جماعت موجود ہے اس میں بتایا گیا کہ انبیاء اکرام بھی تشریف لائے ہیں اور قدیم زمانے کے اولیاء اکرام صحابہ اکرام وغیرہ بھی موجود ہیں اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے جبے تھے دستار جسے کہتے ہیں جبے تھے دستار تھی تو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما ہو کر ایک پہلے جبہ آپ نے نکالا کھولا اور حضرتِ بندہ نواز کو طلب فرمایا سید محمد ادھر آو آپ حاضرِ خدمت ہوئے تو سرکار نے اپنے دستِ مبارک سے جبہ پہنائے اور فرمایا کہ مبارک ہو یہ نبوت کا جبہ ہے پھر اور ایک جبہ نکالا اور پہنا کر فرمایا کہ مبارک ہو یہ رسالت کا جبہ ہے پھر اور ایک نکال کر فرمایا کہ یہ خطبیت کا جبہ ہے خطب ہونے کا ہے اور ایک پہنا کر فرمایا کہ یہ ولایت کا جبہ ہے اس کا معنی کیا ہے تو آپ کے ملفوضات لکھنے والے بزرگ حضرات خود ارشاد فرماتے ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سید محمد گیسو دراز حسینی رحمت اللہ علیہ پر سرکار فرما رہے ہیں کہ میری نبوت و رسالت کا فیضان راست ہے ڈائریکٹ میں اپنے نبوت کا فیضان اپنے رسالت کا فیضان دیتا ہوں اور اللہ نے آپ کو خطب بنایا اور آپ کو ولایت کا تاجدار بنایا تو ایسا مقامِ عالی پروردگار نے حضرتِ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو بنا کر اس دنیا میں بھیجائے حاضرین ایسے اولیاء اکرام کی عجب شان ہوتی ہے اور ان کی زندگیوں کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہوتا ان کے حالات کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہاں اتنے بات ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کیسے کی ان کے اخلاق کیسے تھے وہ بات کیسی کرتے تھے مہمان نوازی کا طریقہ کیا تھا لوگوں کے دنوں کو کس طرح بدلتے تھے پڑوسیوں کا حق کیسے عدا کرتے تھے رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ سلوک کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے یہ پاک بات زندگی ان کی زندگی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں چنانچہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ کرکیٹرز کی زندگی پڑھنا چھوڑے اور ایسے میگزن پڑھنا چھوڑ دیں یا ایسے ویب سائنس دیکھنا چھوڑ دیں جس میں فلم ایکٹرز کی زندگی ملتی ہے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو غوش آزم کی زندگی پڑھئے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو غریب نواز کے حیات کی کتابیں پڑھئے آپ کو اگر کچھ پڑھنا ہی ہے تو جناب اخبار پڑھنا چھوڑیے کیوں اپنا دل میلہ کرتے ہو کیا ملے گا اخبار میں پڑھ کے یہی کہ وہاں قتل ہوا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا یہ جگہ بم ڈال دیا گیا اور یہ سیاسی لیڈر نے اس کو ایسی گالی دی اور وہ سیاسی لیڈر نے اس کی ایسی بے عزت اتاری کیا ملنے والا ہے یہ سب پڑھ کے کیا ملے گا فوٹوز دیکھ کر کہ یہ جناب اس کی گل پوشی کر رہے ہیں یہ جناب اس کو شال پہنا رہے ہیں کیا زندگی اسی کا نام ہے آخر ہم کب اللہ والوں کی زندگی پڑھیں گے کب ہمارا دل اللہ کے نیک بندوں کی صیرت پڑھنے کی طرف مائل ہوگا پڑھ کر دیکھئے زندگی میں ہر دن ایک دن ہر دن ایک مرتبہ کم از کم ایک صفحہ تو اللہ والوں کی زندگی کا پڑھئے پھر دیکھئے کہ آپ کے دل کو کیسی زندگی ملتی ہے باقی دنیا کی ساری خبریں پڑھنے سے دل میلہ کچیلہ ہو جاتا ہے اللہ والوں کی زندگی پڑھنے سے دل کو زندگی ملتی ہے تو ہم اپنا قلب اگر زندگی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی حیات پڑھیں سنیں اور ان کے آستانوں میں حاضری دیا کریں آج کل یہ بھی بڑی بات ہو گئی خاص طور پر میں نوجوانوں سے عرض کروں گا آپ نئے لوگوں کی بات سننا چھوڑیں قرآن لوگوں کی بات پر یقین کیجئے کیونکہ آپ کے باپ داداں کافر مشرق نہیں تھے ہاں وہ اچھے مسلمان آپ سے اچھے مسلمان تھے یہ مجھ سمجھئے کہ وہ ہم سے برے تھے یہ جو پہلے جو گزر چکے ہیں وہ ہم سے لاکھوں درز اچھے برائی ہے تو ہم میں تو ان میں کوئی برائی نہیں تھی وہ دین سے دور نہیں تھے وہ کوئی بدات کا کام نہیں کرتے تھے وہ کوئی خراف شریعت کام نہیں کرتے تھے اللہ والوں کے آستانوں پر اولیاء کے مزارت پر حاضری دینا چاہیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بخاری میں ذکر ملتا ہے مسلم میں موجود ہے مسند امام احمد میں کونسی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ نہ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی نے جنت البخی کی زیارت نہ کی صحابہ کے مزارات پر تشریف نے لے گئے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی دیگر آپ کے چچا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی زیارت کی کتنے صحابہ اکرام کی سرکار نے ان کے قبروں پر تشریف لے جا کر زیارت کی حدیث پاک میں سب ملتا ہے تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری دینا چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہاں پر جا کے غیر شریع کام نہ کریں جیسے لوگ کرتے ہیں سیدھا سجدہ کر دیتے ہیں حرام ہے باقی دھول تاشے گانے بجانے سب حرام ہے اسلام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یہ لوگوں کے بنائیوی باتیں شریعت متحرہ نے جیسا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق زیارت کرنے کی بالکل اجازت ہے بلکہ کرنا اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے جیسے کھانا پینا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اولیاء کے آستانے میں جانا بھی کیونکہ کھانے پینے سے جسم کو غزہ ملتی ہے اللہ والوں کے آستانے پر جا کر ان کی یاد میں بیٹھنے سے روح کو غزہ ملتی ہے دل کو صفائی ملتی ہے روح قوت والی بنتی ہے دل کو قوت ملتی ہے اسی لئے اللہ والوں کے آستانے پر حاضرین غیر شریع امور کی پابندی کے بغیر اور اس کو چھوڑ کر دینا چاہیے ورحال اللہ والوں کی زندگی ہمارے لئے نمونہ اعمال ہے اللہ تعالی نے ان کی صحبت میں بیٹھنے رہنے کا ہمیں حکم بھی فرمایا جیسا کہ قرآن پاتھ میں ذکر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو صالحین کی صحبت میں رہے اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیضان اطاع فرمائے اور جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کی توفیق دے صلو اللہ تعالی وآلہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم والحبی اجمعین الحمدللہ رب العالمين